اسلام علیکم بھی ورزن ریڈر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے سوں گے تو آج ہم ناسور دل کی چودویں قسط کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ قسط بھی پسند آئے گی اور جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ کارنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے عبدالوحاب زمان نے اس کے لئے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ اپنا لہنگا سنبھالتی اندر بیٹھ گئی اس کے نئے سفر میں ہم سفر انچاہا سہی دل ویران ہی سہی اس سواری پہ بیٹھنا تو تھا ہی اب دوسری طرف سے وحاب آ کے بیٹھا گاڑی وہ خود ڈرائیو کرنے والا تھا بیٹھتے ایک گہری نگاہ اس پہ ڈالی وہ خاموشی سے بیلٹ لگا رہی تھی السلام علیکم میں ان سڑک پہ آتے اس نے انزلہ کو مخاطب کیا امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گی آپ والیکم السلام کلچ پہ ہتھیلیوں کا زور دیتے بس اتنا ہی کہہ سکی میں نے کچھ اور بھی پوچھا ہے وہاپ کلہجہ نرم تھا ٹھیک ہوں ہم گہرہ سانس لیتے خاموش ہو گیا باقی کا راستہ اسی خاموشی میں گزر گیا میں لیٹ ہو جاؤں تو چینج کر کے سو جائے گا رات کو گاڑی سے اترنے سے پہلے یہ الفاظ اس کے کانوں میں رس گھول گئے تھے گھر پہنچ کے اچھا خاصا استقبال کیا گیا تھا شام ڈھلے اسے کمرے میں بھیجا گیا تو کچھ سکون کا سانس آیا سب کے سامنے اپنے آنسو آنکھوں میں ہی رکھنا کسی جہاد سے کم نہیں ہوتا اور جو ایسا کر لیتے ہیں وہ زندگی کی جنگ جیت جاتے ہیں بینی بینی غلابوں کی خوشبو میں سانس لیتے اس نے کمرے کا جائزہ لیا اپنی دنیا وہ پیچھے چھوڑ آئے تھی آگے عبدالوحاب کی دنیا تھی جہاں اسے راج کرنا تھا یا باندی بننا تھا یہ وقت تے کرتا اس نے وحاب کا انتظار کیے بنا ہی چینج کر لیا تھے ہلکے پھلکے لباس میں وہ آکے لیٹ گئی نئی جگہ پہ نیند آنا مشکل تھا پر وہ سو گئی حویلی میں ابھی تک رونک برقرار تھی مرد حضرات اور خواتین ٹی وی لاؤنج میں رخصتی اور کل ہونے والے ریسپشن کے متعلق باتیں کر رہے تھے جبکہ نوجوان پارٹی سویمنگ پول کے پاس حارون شہانی کو قید کیے بیٹھی تھی وہ نظریں بچاتا اٹھنے کے پر تول رہا تھا پر بھلا ہو اسد کا جو اس کا گھٹنا ایسے دبائے بیٹھا تھا جیسے حارون کا نہیں کارون کا خزانہ ہو زارون بھائی کی شادی پہ اتنی چست نہیں آئی تھی جتنی حارون اور وہاب بھائی کی شادی پہ آئی ہے تفسرہ کرنے والا موید تھا جو ہمات کی گود میں سر رکھے آڑا ترچہ لیٹا ہوا تھا اس کے پاس ہی وجدان اور شمائل بھی بیٹھے تھے باقی کچھ چلے گئے تھے اور کچھ اپنی چیزیں سمیٹ رہے تھے ولیمہ ان لوگوں نے اپنے گھروں سے ہی اٹینڈ کرنا تھا تیری شادی پہ اور بھی زیادہ آئے گا کیوں؟ کیونکہ اس سے اگلی باری میری ہوگی وجدان نے تھنڈی سانس بھری بیٹا بھول جا پھر تو کوارا ہی مرے گا اے اللہ نہ کرے کیسی اب شگونی والی باتیں کر رہے ہو اللہ مجھے بیوی اور بچے دونوں دے گا بدک کے کہتے وہ اس کی طرف مڑا ابے گھونسو بچے پیدا کر لے بیوی نہیں ملے گی چاہے جتنا مرضی اچھل لے تیری شکل ہی ایسی ہے شمائل نے ایک دھپ اس کے کندے پہ رسید کی تو بلک گیا تم لوگ مجھے بددعائیں تو نہ دو اب شکل تو حارون کی بھی پیاری نہیں تھی اس کی ہو گئی ہے نا بیٹھ نیچے بیٹھ حماد نے اس کے تخنے پہ پاؤں مارتے نیچے بٹھایا سامنے امائمہ آہزہ کے ساتھ لان سے چیزیں سمیٹ رہی تھی جسے حماد فرصت سے دیکھ رہا تھا حارون اسے اس طرف متوجہ دیکھ کے اپنی ٹانگ کھیشنے لگا کے دوبارہ دباؤ بڑھا کدھر آج تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا اسے گھورتے دکتی رگ دبائی جانے دیار بیچارے کی بیوی انتظار کر رہی ہوگی موئیز نے تو رگ کاٹ ہی دی تھی ارے نہیں کوئی نہیں اب ساری زندگی اسی کی ہے تھوڑی دیر تم لوگوں کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں حارون کھسیانہ ہوا دل تو بس انہیں کو تیار تھا جو جو ڈائلوگ یاد کیے ہیں ان کی پریکٹس کر لیں میرے ساتھ حماد نے دوستانہ مشورہ دیا بہت شکریہ ایک ہی بار کہوں گا اور دل سے کہوں گا اس نے قوفت سے گھورا آج تو تنوئی نہیں کہہ سکے گا بیٹا دہرالے کل تک بھول نہ جائیں وجدان نے مسترب بیٹھے حارون کو دیکھا کوئی بات نہیں اب میری یاداشت اتنی بھی بری نہیں ہے دل تو کر رہا تھا اڑ کے کمرے میں پہنچ جائے پر یہ لفنگو کا ٹولہ اسے اٹھنے دے تب نہ تیرا اندر جانے کا دل تو نہیں کر رہا نہ شمائل نے آنکھیں سکیڑتے اسے دیکھا ارے نہیں نہیں تم لوگوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں میں دانت پیستے مسکر آیا ہاں بیوی کے ساتھ انجوائے کرنے کے دنوں میں ان کواروں کے بیچ بیٹھ کے اپنے دماغ کی دہی بنوا رہا ہے یہ عدیل ابھی تک مہی تھا ان کے پاس بیٹھتے اس کے دل کو اور بے چین کیا آج تو رت جگہ کرنا ہے ہم نے یہ یہیں ہمارے ساتھ یہ رسم بھی ادا کرے گا رت جگہ منا لے گا اپنے کمرے میں تم لوگ اسے چھوڑو وہ سب تھس ہو کے بیٹھے تھے جب اہمر اپنے روم کے ٹیریس پیکال سننے کے لیے آیا تھا اور نیچے ان سب کو بیٹھے دیکھ کے ماتے پہ تیوریاں سجائیں وہ سارے تو چلو چھڑے چھانٹ تھے حارون کو کیوں دبوچ کے بیٹھے تھے چاچو آپ بھی آئیں انجوائے کریں مویز نے تیزی سے آفر کی تم لوگ اسے چھوڑو جاؤ حارون یہاں بیٹھ کے ٹائم بیسٹ کر رہے ہو بارہ ہونے والے ہیں اندر انعایہ انتظار کر رہی ہوگی سنجیدگی سے اسے اٹھایا ورنہ وہ لوگ تو آج اس کی حسین رات زائع ہی کرنے والے تھے اور حارون کو تو جیسے پتنگیں لگ گئے جلدی سے ٹانگ کھینچتے کھڑا ہوا اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا جا کے کیا کرے گا دبی دبی آواز میں ہم ماد نے روکنا چاہا ڈائلوگ کل پہ چھوڑ دوں گا تم فکر نہ کرو میری اس کے ہاتھ پہ جوتا مسلتے وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا ہم ماد اپنا ہاتھ ہی ملتا رہ گیا تھا ایسے بھاگا ہے جیسے پیچھے کتے لگے ہوں شمائل اس کی پیٹ گھورتے بڑھ بڑھایا کتہ ہوگا توں اسد نے تڑپ کے کہا سب ہی کہکہ لگا کے ہنسے تھے وہ خجلسہ ہو کے لب سی گیا چیئر کی بیگ پہ اپنا وجود گرائے اپنے سامنے تصویر رکھیں آنکھیں ویران تھی وہ ویران ہو گیا تھا اس کی دنیا بے رونک ہو گئی تھی انزلہ شہانی کسی اور کے آنگن کا چاند بن گئی اور اسے اندھیری کر گئی سیاہی میں لپٹے سٹڈی روم کے چاروں کونوں سے جیسے وحشت ہی وحشت ٹپک رہی تھی جانے کتنی دیر سے وہ وہاں بیٹھا تھا جب سٹڈی روم کا دروازہ کھلا اس نے تصویر چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی آپ ٹھیک ہیں ہور این نے ہاتھ مار کے لیڈ جلائی تو ساکت رہ گئی وہ اجڑا ہوا شخص زارون حیدر تو نہیں تھا جاؤ یہاں سے سختی سے کہتے آواز میں کرب کی رمک بھی تھی ہور این وہی سے الٹے قدم گھوم گئی اس سے زارون کی ایسی حالت برداش ہی نہیں ہونی تھی وہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی زارون انزلہ کے لیے اس حال میں ہے اتنا ٹوٹا بکھرا ہوا وہ جو مکمل حارون حیدر کو چاہتی تھی کیا وہ اس آدھے ادور زارون کو سنبھال پائے گی چہرے پہ ہاتھ رکھتے اس نے بے کابو ہوتے دل کے شور کو سنا جو صرف زارون کا نام لے رہا تھا انسان محبت سچی محبت تو بس ایک بار ہی کرتا ہے جو زارون کو انزلہ شہانی سے ہو گئی تھی اب اس کے پاس جو زارون تھا وہ خالی جسم تھا اور وہ جسم کی خواہش مند تھی کیا نہیں نہیں مجھے زارون کو کھونا نہیں ہے مجھے کچھ بھی کر کے زارون کو واپس زندگی کی طرف لانا ہے مجھے ان کے لیے دل کو بدلنا ہے مجھے زارون حیدر کو جیتنا ہے جیسے انزلہ ہار گئی ہے مجھے خالی جسم نہیں چاہیے بدحواس ہوتے بیٹھ پہ بیٹھے مجھے زارون حیدر کا دل بھی چاہیے اس کی محبت توجہ اپنایت چاہیے اس کی فکر چاہت چاہیے اور اندر زارون عجیب عذیت میں تھا انزلہ اس سے بچھڑ گئی تھی وہ مان گیا پر وہ کسی اور کی ہو گئی تھی کسی اور کی باہوں کی زینت اس کی انزلہ ہرگز نہیں بن سکتی تھی دل کی رگیں کٹ رہی تھی آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا انشاءاللہ اللہ تمہیں اس انسان کی قربت سے بچائے گا یہ دعا نہیں یقین تھا اور جب اللہ پہ یقین کر لیا جائے تو دنیاوی حالات بے سود لگنے لگتے ہیں کب سے اسے بڑی ممہ اور آئیزہ آپی بٹھا کے چلی گئی تھی وہ مسلسل بیٹ بیٹ کے تھک گئی تو بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا ہے آرامدہ حالت میں آئی سارے دن کی تھکاوٹ فورا نیند آنکھوں میں سمٹ آئی دل میں استراب پتا جانے حارون کا رویہ کیسا ہوگا شادی کے فنکشن میں تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا پر اب جب وہ اس کی زندگی میں باقاعدہ قدم رکھ چکی تھی اب اس کے خیالات کیا ہوں گے سوچتے آنکھ لگ گئی محرون گہرے بارڈر والے جالی دار گھنگٹ سے آدھا نظر آتا چہرہ چاند ہی تو لگ رہا تھا یوں ہی آڑی ترچی سی پڑی انعایہ پہ اندر بیچینی سے داخل ہوتے حارون کی نظر پڑی تو فریز ہوا وہ آدھے گھنگٹ میں بھی بہت دلفریب لگ رہی تھی بیچین دل کو قرار سا آ گیا ناب گھما کے دروازہ لاک کرتا وہ آگے بڑھا بغیرت خبیصوں پہ لانت ہو ان سب پہ لانت بھیجتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کا اسٹول اٹھا کے بیٹھ کے قریب رکھ کے بیٹھا انعایہ کے حواس حارون کی مہک پا کے بیدار ہونے شروع ہوئے تو پل کے لرز اٹھیں حارون اس پہ جھکا اسے بے خودی سے دیکھ رہا تھا جو ہی انعایہ نے آنکھیں کھولی تو دل حلق میں آیا نیند بھک سے اڑ گئی تھی تیزی سے سیدھے ہوتے بیٹھی آئی جم سوری پتہ نہیں کیسے وہ شرمندہ ہوتے نظریں جھکا گئی حارون کے لبوں کو ایک دل فریب سی مسکراہت نچھوا پاکٹ سے مخملی کیس نکالتے بریسلٹ نکالا اور انعایہ کا ہاتھ تھامے کلائی کی زینت بنا دیا انعایہ کو لگا اس کا دل حارون کے ہاتھوں میں دھڑک رہا ہے خود میں سمٹتے وہ سرک ہوئی حارون نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے مسکراہت دبائی جسم کی کپکپاہٹ وہ واضح محسوس کر رہا تھا یہ تمہاری مو دکھائی انعایہ کو سمجھ نہیں آئی وہ محبت بھرا لمس مو دکھائی تھا یا بریسلٹ السلام علیکم گھمبیر آواز میں کہتے دیکھا دوبارہ ہاتھ کی پشت پہ لب رکھے والیکم سلام آہستگی سے جواب دیا دوستو نے روک لیا تھا ورنہ تمہیں اتنا انتظار نہ کرواتا اٹس اوکے انعایہ نے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا پر حارون کا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا چہرہ تو دکھا دو کہ اس بیتاب دل کو تھنڈک ملے بیتابی اس کی آواز سے چھلکنے لگی تو انعایہ نے ایک ہاتھ سے گھنگٹ اٹھا دیا آنکھوں میں ہیا کی سرخ گالوں پس لگتی لالی پلکوں کی لڑزش وہ مکمل حسن تھی اور حارون کا دل لمحے کے لئے ڈول گیا اس کے حصے میں ایک پری پیکر آئی تھی اوپر سے محبوب ہستی محرم بنی تھی دل فخر سے پھیل گیا تیری آنکھیں کمال ہے جانا چاندنی کی مثال ہے جانا کیا یہ کم ہے دیکھ کر تجھ کو ہوش اب تک بحال ہیں جانا جذبوں سے بوجھل آواز میں کہتے وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا انعایہ کی سانسے اتھل پھتھل ہو رہی تھی چینج کر لیں حارون کاؤچ سے اٹھ گیا تو انعایہ کی جان میں جان آئی پھر جب تک وہ چینج کر کے آئی حارون بھی شہروانی اور جوتے اتار کے بیٹ پہ نیم دراز ہو چکا تھا اس کے بیٹ پہ لیٹھتے ہی لائٹ بند کر دی اگلی صبح دونوں گھروں کے لئے روشنیاں بکھرتی ہوئی تھی انزلہ شاور لے کے نویکلی تو وہاں بیٹ پہ نیم دراز موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا اسے دیکھ کے لمحہ بھر کے لئے رکا اتنی حسین صبح کبھی میرے اس ویران کمرے میں نہ اتری ہوگی گہری مسکراہات ہونٹوں پہ رکس کرنے لگی تو انزلہ سرک خوت دپٹے کو مزید پھیلا گئی پہلے کبھی یہاں انزلہ نے قدم جو نہیں رکھے تھے مسکراتے آنکھیں پٹ پٹائیں تو وہ سیدھا ہوا صحیح بات ہے اس سے پہلے یہ چاند بھی تو میرے آنگن میں اترا نہیں تھا انزلہ کا دل بے اختیار ہوا بالوں کو جھٹکتے وہ آئینے کے سامنے چلی آئی وہاب کی نظروں میں اس کے لئے کوئی بے باقی نہیں تھی بلکہ عزت اور احترام تھا جتنی نرمی اس کے ہر انداز میں تھی اتنا ہی نرم اس کا لہچہ بھی تھا بالوں کو خوشک کیے بنا ہلکہ پھلکہ میک اپ کیا چہرے پہ انوکھی سی شادہ بھی تھی جیسے بہت کچھ کھویا ہوا مل گیا ہو پورے وجود میں آسودگی ہی آسودگی تھی چلیں وہ تیار ہو چکی تو وہاب اس کے پیچھے آکے کھڑا ہوا انزلہ لائٹ پنک کلر کے پاؤں چھوتے فراک میں بڑا سا دپٹہ سر پہ اوڑ گئی باہر سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے اس کی پرشوک نظروں کے ارتکاز سے گھبراتے وہ پلٹی تم اتنی پیاری ہو دل کر رہا ہے سامنے بٹھا کے بس دیکھتا رہوں اس کی کلائیاں تھامتے جذب سے کہا دیکھ لیجئے گا کس نے روکا ہے اپنے بازو کھینچتے وہ مسکراہت دبا گئی پھر چپکے سے پیچھے ہوتے دروازے کی طرف بڑھ گئی وہاپ تھنڈی سانس بھر کے رہ گیا انچہ لمپا قد متناسب جسمت گہرائی گہری بھوری آنکھوں والا شہزادہ اس کے مقدر میں لکھا گیا تھا سبر کا پھل اتنا حسین ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اپنے دھیان میں چلتے سیڑھیوں تک آئی تو وہاپ نے اس کا ہاتھ تھاما جو اس کے پیچھے آ رہا تھا اکیلے جاؤگی تو لوگ شک کریں گے دھیمی آواز میں کہتے وہ اس کے ہم قدم ہوا دونوں نیچے آئے تو خوب رونکے جمع تھی انزو روم میں تمہاری فیملی آئی ہے سامنے بیٹھے اسد نے اسے انفارم کیا تو وہ تقریبا دوڑتے ہوئے ادھر چلی آئی بڑی امی آمنہ امینہ آئیزہ آپی ہمات سبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے یقینا وہ ناشتہ لے کے آئے تھے اسلام علیکم امی پہلے آمنہ کے گلے لگتے اسے شدت سے رونا آیا پر اسے رونا نہیں تھا والیکم السلام کیسا ہے میرا بیٹا اسے خود میں سموتے سر پہ بوسا دیا پھر حال احوال کیا السلام علیکم وہاب بھی اندر آیا سب سے ملنے ملانے میں پانچ چھ منٹ لگ گئے تھے دادا جان کیوں نہیں آئے اور بابا بھی انزلا نے آمنہ سے پوچھا اب سارے آتے اچھے لگتے وہ لوگ ریسپشن میں مل لیں گے تم ٹھیک ہو فکر مندی سے دیکھا جی میں ٹھیک ہوں آپ کے سامنے وہ مطمئن سی بولی آپ اپنی بیٹی کی فکر چھوڑ دیں اب یہ میرے حوالے ہے میں دیکھ لوں گا اسے شرارت سے کہتے وہاں سب کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا اندر داخل ہوتے زارون نے کھلے دروازے کی جھری سے بے چینی سے انزلا کا چہرہ دیکھا وہ بھی ان کے ساتھ آیا تھا بس فرحاد صاحب سے ملنے ان کے روم میں گیا تھا انزلا مسکرا رہی تھی ایک آلوہی سی مسکراہت دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا ہو وہاب بھائی کی سنگت میں پہلی رات کیسی گزری حماد نے اس کے کان کے قریب جھکتے شرارت سے کہا تو وہ سرک ہوئی میں نے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں دھڑاتے دل کو سنبھالتے وہ تیزی سے اٹھ کے دروازے کی جانب بڑھی دروازے کی اوٹ میں زارون کو دیکھ دھڑکتا دل ساکت ہوا کتنا کچھ ٹوٹا ہوا تھا ان آنکھوں میں اس سے دیکھا نہیں گیا تو نظریں پھیر لیں السلام علیکم زارون پھر سنبھلتے سلام کیا مجھ پہ سلامتی کیسے ہو سکتی ہے درد میں ڈوبی آواز کانوں تک آئی تو وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی زارون نے پلٹ کے اسے دیکھا اور پتھر ہو گیا پلٹ کے دیکھنے والے پتھر ہی ہو جایا کرتے ہیں دپٹے کی نمی بہت کچھ باور کروا گئی تھی تو کیا اس کی آخری دعا بھی قبول نہیں ہوئی اس نے جو ساری رات جاگ کے صرف یہی سوچا تھا صرف یہی دعا کی تھی کہ میرے مالک ان کے بیچ کوئی ایسا لمحہ نہ آئے اس کا دل لہو لہو ہوا وہ اپنی زندگی شروع کر چکی تھی زارون ابھی وہیں کھڑا تھا فریز نہ قدم بڑھا سکا نہ دل بڑھا کر سکا انزلہ پندرہ منٹ بعد آئی تو زارون وہیں بت بنا کھڑا تھا ایک لمحے کے لیے اس کا دل ڈول گیا آپ اندر آ جائیں جب ہر جگہ سے نکل گیا ہوں تو اندر بھی کیوں آؤں گہری کھائی سے آواز برامد کی شادی مبارک گردن کو ہلکا سا خم دیتے وہ لمبے لمبے ڈک بھرتا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا وہ آیا ہی اسی لیے تھا کہ دیکھ سکے انزلہ نے نئی زندگی میں قدم تو نہیں رکھا وہ ایک نئی امید ڈھوننے آیا تھا لیکن امیدیں تو ٹوٹ جایا کرتی ہیں دس بج گئے ہیں لوگو اب کچھ شرم کرو اور باہر نکل آؤں دس بجے ہم ماد لوگ گھر آئے تو حارون اور انایا کے روم کا دروازہ ہنوز بند تھا حارون جو گہری نین میں تھا دور سے آتی آواز پہ قسمس آیا حارون کچھ دیر بعد دھیمی سے آواز کانوں کے قریب آئی تو بے اختیار اس نے کروٹ لیتے سامنے والے کی کلائی تھام کے اپنے جانب کھینچا نئی زندگی کی نئی صبح مبارک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے بند آنکھوں سے ہی اوپر ہوتے انایا کے گال پہ لب رکھے اہم یہ آپ کے چہرے پہ بال اور پٹ سے آنکھیں کھولیں وہ اچھل کے سائٹ پہ ہوا حارون بستر پہ اوندھے مو گرہ تھا خبیس انسان لانت ہے تم پہ اپنے ہونٹوں کو مسلتے وہ نیچے کھڑا ہوا خبیس تو تو ہے ابھی میری عزت لوٹنے والا تھا بے حیاء خود کو کمفیٹر میں چھپاتے سمٹنے کی ایکٹنگ کی تھی حارون کا پارہ آئی ہوا دفع ہو جا میرے کمرے سے اب شادی شدہ ہو گئے ہوں یوں موں اٹھا کے نہ آیا کر جناب اعلیٰ آپ کی زوجہ محترمہ نیچے جا چکی ہے بکواس نہیں کرو اور نکل لو یہاں سے غصے سے خجل ہوتے شرٹ پہنی جار ایک تو تو میرے ساتھ اتنی بے حیائی کر رہا تھا اوپر بے عزت بھی کر رہا ہے ہم مہد رہاں سے ہوتے اٹھ گیا لانت ہے مجھ پہ جو آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا ورنہ ایسی ہی کس بھابی اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بکتہ حارون نے ڈریسنگ پہ پڑی پرفیوم کی بوتر اٹھا کے اس کی طرف اچھا لی وہ لمحے کے ہزاروں حصے پہ زمین پہ بیٹھتا چلا گیا اور شیشی دروازے سے ٹکرا کے ٹوٹ گئی تھی استغفراللہ تو تو پکا سٹھیا گیا ہے خود کو بچاتے ہم مات دوبارہ کھڑا ہوا نئی پرفیوم کی بوتل توڑ دی تم نکلو میرے روم سے حارون کا غصے اور شرم سے بورا حال ہو رہا تھا اسے زبردستی باہر نکالا اوف گہری سانس لیتے حواس نارمل کیا کتنا کمینہ ہے بیٹا تیری شادی ہو ایک بار شب زواف میں تیری بیوی کی جگہ میں سونگا تیش میں سوچتے وارڈروب سے کپڑے نکالے اوہو استغفار پھر لفظوں پہ غور کرتے خود ہی کانوں کو ہاتھ لگائے بھلا وہ کیسے اس کی بیوی کی جگہ حارون بیٹا تیرا دماغ ایک ہی رات میں گھوم گیا ہے بڑھ بڑھاتے باتھروم میں گھس گیا زارون ہم نے ہنیمون پہ جانا تھا آپ نے دوبارہ ذکر ہی نہیں کیا ریسپشن بھی خوش اسلوبی سے گزر گیا تھا دو دن بعد زارون اسے دیکھنے کو ملا تو اسے اپنی جانب متوجہ کیا ہاں چلیں گے زارون نے شرٹ اتارتے موبائل چارج پہ لگایا اہور این نے چپکے سے اس کی چوڑی پشت دیکھی کب ابھی چلنا ہے زارون نے پلٹ کے اسے گھرا زارون نے پلٹ کے اس نظر سے زارین کی کارسانا چاڑی پہ لگا زارون نے چاڑی پہ لگا اور جسرے تو такого کو جاڑی پہ لگا چلیں گا اور کچھ پہ لگا چلیں گے گا یا پہ لگا ہمارے بمارے بڑھ جسھے گزر موسیقا 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 موسیقا